جمعیت علیہ السلام اپوزیشن کا کردار ہم اپوزیشن کی دوسری جماعتوں سے مل کر مشترہ کا اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کو تیار وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے وہ کسی ایشو چل سکتا ہے تو اس پہ ہمارا کوئی انکار نہیں ہے دیکھئے یہ کہ جماعت ہم اپنے طور پر ہی انشاءاللہ کافی ہیں ابھی تو حضرت صرف جو خرابیاں ہیں وہی سامنے آتی رہیں گے کچھ عرصہ اس پہ گزارنا پڑے گا کیونکہ بڑا ہاتھ ڈالا ہے انہوں نے اور اسٹابلشمنٹ نے اپنے جو مسائل ہیں ان کے داخلی معاملات ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ ابھی جا کر لیا ہے انہوں نے یا شاید ابھی اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ ابھی اس کا نوٹس لے سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم تو فرید نہیں ہیں تو اس سے معاملات ان کے اپنے ہیں اور حکومت تو ہماری اسمبلیوں کی میں ایک بار بڑی وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں جی کہ اٹھارہ کے بعد آپ کی جو اسمبلیاں ہیں جو عوامی نمائندگی کے نام سے پکاری جاتی ہیں وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے اور اس سیاست میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے تو یہ تو میں پارلیمنٹ میں بھی کہ چکا ہوں باہر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے نتائج آئیں گے جس طرح کے نتائج ہم نے اس ہرپشن میں بھی دیکھے اور اٹھارہ میں بھی دیکھے کہ جو بھی اسٹرپلیشمنٹ یا فوج کا سربراہ ہوگا اس کے منشاہ کے مطابق جو ہے نتائج آنے ہوں گے تو یہ تو پھر جمہوریت نہ ہوئی یہ تو پھر ایک آمیرانہ جو انداز ہوتا ہے دنیا میں جمہوریت ان کا بھی ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو جمہوریت والے کہتے ہیں لیکن آمیرانہ انداز ہوتا ہے اس کا کارمان قضافی بھی جمہوریت کی بات کرتا تھا صدا موسیمی جمہوریت کی بات کرتا تھا اب بشارمی جمہوریت کی بات کرتا ہے لیکن اب بھار لو儒وں نہیں ہے اس طرح جمہوریت اب انڈیا میں کیوں سوال پیدا نہیں ہوتا کہ داندیا ہو گئی وہاں کیوں نے سوال نہیں پیدا ہوتا امریکہ میں کیوں سوال پیدا نہیں ہوتا برطانیہ میں کیوں ہی سوال پیدا نہیں ہوتا ہمارے آنکے میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ ہر الیکشن متنادہ ہو جاتا ہے اور اس کے ل faço صحیحนی میں کرتا اب تو یہاں میں تو یہاں تک کہہ چکا ہوں اور میں اپنے بات پر قائم ہوں کہ باقاعدہ اسمبلیاں جو ہے وہ خریدی گئی ہیں تو اس طرح سے کون سیاست کرے گا جی جہاں صرف پیسہ ہی ایمان بن جائے پیسہ ہی سیاست بن جائے نظریات کی کوئی حیثیت نہ ہو عوام کی رہے کی کوئی اہمیت نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سیاست دو ناکام ہو گئی اس لئے میں کہتا ہوں کہ اب عوامی اسمبلیاں جو سڑکوں پر عوامی قوت کو اکٹھا کرنا یہ ہے اصل میں وہ جو اہمیت رکھے گی اور آنے والے حالات میں اس ہی کے اہمیت ہوگی کہ آپ کے پاس سٹیٹ پاور کیا ہے اگر آپ کے ملک میں عدمی استحکام ہے سیاسی طور پر تو معیشت متواصل انداز ہوگا معاشرہ دیمی اسمہ کو اس کے ساتھ آئے گا بلکہ سٹیٹ غیر مستحکم ہو جاتا ہے اب اگر سٹیٹ میں غیر مستحکم ہو جائے تو آج آپ نے دیکھا جی برگردیش میں کیا ہوا یعنی ایک بیس دن کے اندر کیا پر اٹ گئے صورتحال کا وجہ یہ تھی کہ وہ جو منڈیر تھا وہ ایک غبارہ تھا بس ہوا تھی چونہوں سے سوئی چونہوں بھی ہوا خارج تو یہاں پر بھی صورتحال اس طرف کیوں جا رہی ہے ہم تو اپنے طور پر اس حالت میں نہیں جانا چاہتے اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور ابھی بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ لوگ آنے والے مستقبل میں ایسی زمانتیں فراہم کر لیں کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے اور اوام پر ووٹ آزادی سے استعمال کرے گا مجھے اپنے شخص پر کوئی اتراز نہیں ہوں گا اگر مجھے ڈیارہ کا اوام ووٹ نہیں دیتا اور میں ان کا نمائندہ نہیں بن سکتا تو ان کہاں کہے لیکن اگر میں ان کا نمائندہ ہوں اور نتیجہ کچھ اور آتا ہے تو پھر کیا کریں جی یہ چیز ہے قابل اتراز ہمیں پورے ملک کے نتائج پر اتراز ہے صرف پنجاب اور سندھ کے نتائج پر نہیں بلوچستان کے نتائج پر بھی اور کے بی کے نتائج پر جب ان کا الگ موقف ہے تو اس سے درہ مختلف ہے تو اگر اس پر وہ آتے ہیں سارے آئیں بسم اللہ کریں ہم باشید کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم آپ کہتے ہیں کہ اس حکومت سے بات کرو اس کے بعد اخیار کیا میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا شباہ شریف صاحب آتے ہیں ایک دفعہ آئے دوسری دفعہ اتیسی دفعہ آئے جو بھی آتا ہے میں تو گھر میں ان کا استعمال کرتا ہوں ان کی عزت دیتا ہوں لیکن ان کے پاس ہے کیا ان کے پلے کیا ہے جو میرا اعتراض ہے اور جس پر میں فریق ہوں اس کا وہ مجھے کیا جواب دے رہے ہیں یہ حجیب خبر ہے مورانہ صاحب مان جائیں گے مورانہ صاحب کو منانے جائے رہے ہیں میں کس چیز میں منانے کے لیے آپ نے میرا محال لوٹا ہے آپ نے میرا زمین پر قبضہ کیا ہے آپ نے میری عزت عبرو کو ہاتھ لگایا ہے یہ تو نہیں ہے کوئی ایسی کہ آپ مجھے منانے کے لیے کس بات کے منانے کے لیے میں ایک سیاسی موقف لیے ہوئے ہوں اور اس میں خود کو فریق سمجھتا ہوں اور یہ مقدمہ قومی سطح اور عرامی سطح پر لڑنا چاہتا ہوں اور یہ لڑوں گا اس میں کسی کو منانے نہ منانے کا کوئی سوال نہیں ہے اختلاف کو دور کریں تحفظات کو دور کریں ہمیں مطمئن کریں میں پاکستان کا ایک شہر ہوں جس طرح مجھے آپ کو مطمئن کرنا ہے آپ کو مطمئن کرنا ہے ہر شہری کو مطمئن اتناس ضروری ہے اور نہیں سطح پھر ہر شہر گھر بھی خیرے کہ جی میری ووٹ کا کیا فید ہے زدوت آپ کو بجٹ ایم ای ای ہے ایم ای ایم اف تیار کرتا ہے پہلے تو ہم کہتے تھے کہ ایک ڈسک ہے ان کا یہاں بیٹھا ہوا جو اڈوائز کرتا ہے لیکن آپ تو خود بناتا ہے بنا کر دیتا ہے بس وہ کی زبان اردو ہوتی ہے اور اور جب ہماری معیشت ان کی قبضے میں ایسی چلی گئی ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ان کی شرائط تسلیم کرنے سے پاکستان نے انکار کر دیا اور وہ گھٹن میں آ کر بیٹھ گئے کہ ہمارے پاس اپنے مسائل ہیں ہم اپنے خود بنا سکتے ہیں آج ہمارے گردت سے وہ ہمیں پکڑتے ہیں ہم سانس نہیں لینے جائے رہے ہم کوئی اپنا فیضہ خود نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے تو پھر قومیں آزاد بھی کہنا سکتے ہیں آپ کتنے بھی چھوڑا اگرس مناتے گئے مناتے رہونے چاہے کیونکہ سانس دوسری دنگ عظیم کے بعد کارونیلزم کی جو روائش تھا وہ ختم ہو گیا چاہے اب سیاسی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے اور دفاعی لحاظ سے غریب ملکوں کو اور جو ترمیانہ ممالک ہیں کو کنٹور کی جاتا ہے اس طریقے سے دنیا میں جو عالمی قوتوں کا ایک اب اس کی لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا ہے کہ ہم باہر کے دباؤ میں نہیں آنا چاہتے ہم باہر کے دباؤ سے نکلنا چاہتے ہیں اور ہم کیوں چینہ کی طرف جانے میں جھے جھے محسوس کر رہے ہیں جو کہ چینہ ہمارا ستر سال کا ایک ایسا دوست ہے کہ ہم ایک دوسری کے دوستی پر اعتماد کر سکتے ہیں اور امتحان کے وقت ایک دوسری کے اعتماد پر پورا اترے ہیں ہم لوگ آج اگر ہمارے دوسری اقتصادی دوسری میں تبدیل ہوتی ہے تو دنیا کوئی کیا تکلیف ہے چاہتے ہیں ہمیں اپنے ملک کے عبادی کی طرف جانا ہے اور ان کے دباؤ کی وجہ سے ہم لوگ پس پسیئے ہوئے ہیں تو جی ناظرین یہ ویڈیو آپ نے سماعت فرمالی ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل یور میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلت جلت پہنچ سکے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں چلتا کے لیے اللہ حافظ